نمسکار دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے چلوں گا کٹرا ویشنل دیوی سے اپنے گاؤں کی اور تو چلیے میرے ساتھ آپ بھی اس ویڈیو کے ساتھ سیدھے میرے گاؤں آنے والے دنوں میں اس لیے دیکھنا ویڈیو یہ جروری ہے کیونکہ جب آپ ماترانی کے دربار آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک دن کا سمیہ نکال کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور میرے گاؤں کا نظارہ اگر اچھے لگیں گے راستے پیڑ پودے پراغرتی نظارے تو بھئی اس گاؤں میں آنا مت بھولیے کیونکہ یہ گاؤں ہے سندر پیڑ پودے پراغرتی نظاروں سے ہرے برے نظارے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چلو میں آپ کو لے چلوں گا کٹرا ویشنل دیوی سے اور راستے میں کیا کیا پوائنٹ پڑیں گے جے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں فلال کٹرا سے ریاسی آتا ہے لگ بک پچیس کلومیٹر یہ ہے مکھیا بسٹینٹ ریاسی یہاں سے سیدھے آپ کو تھٹی کلومیٹر اور چلنا ہے اور یہ آگے ہم سیدھے گرام ہو جنہیں ریاسی سے لگ بک چار پانچ کلومیٹر آگے اور اب یہ خوبصورت گاؤں سے گزرتے ہوئے ہم سیدھے پہنچنے بعد ہیں یوتی پورم اور یوتی پورم سے لگ بک جو ہے ہم نے اپنی جو یاترہ کرنی ہے ان خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں سیدھے میرے گاؤں کی اور تو چلیے آج یہ ویڈیو بہت ضروری ہے اور اسے پورا دیکھئے پھر یہ آپ کو پورا مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے میں تو چلو دوستو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت پہاڑ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پہاڑی جو آپ کو فیلنگ آئے گی وہ وہی میرے گاؤں تک اگر آپ آگے تو ضرور آپ کو نظارہ بھی اچھا لگے گا مزہ لگے گا ایک نیچرل چیز دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد آنے سے پہلے آپ نے میرے کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور آپ کو زیادہ تو نہیں لیکن اٹلیسٹ لنچ کا جو پروگرام ہے اپنے گاؤں کی جو ایک گاؤں کی ایک فیلنگ وہ آپ کو ضرور بھائی دیکھنے کو ملے گی تو فائنلی اب میرا جو ہے گاؤں آنے ہی والا ہے لیکن اس سے پہلے آئے گا دنیا کا سب سے اونچا ریل پول اسے بھی دیکھنا مت بھولیے کیونکہ ایفل ٹاور سے بھی لگ بگ یہ اونچا ہے تو بھائی اب دیکھئے دنیا کا سب سے اونچا ریل پول کیونکہ جب آپ میرے گاؤں کی طرف آوگے تو یہ بھی آپ کو ایک دیکھنے کا پوائنٹ جنہی دنیا کا سب سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہ ہے بھائی چمو کشمیر میں بن رہے دنیا کے سب سے اونچے ریل پول کی تایا تصویریں آلموسٹ بن چکا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس پول کے مادیم سے سیدھے کٹرہ سے کشمیر بھی جا سکتے ہیں تو بھائی یہ نظارہ آپ کو دیکھنے کو تب ہی ملے گا جب آپ میرے گاؤں کی سیر کرو گے تو آنے سے پہلے اپنے ڈیٹیل پوری صحیح سمیہ کے ساتھ صحیح روپ میں میرے کو وٹس اپ میں بھی دیجئے تاکہ میں آپ کا چھوٹا موٹا انتظام کر کے رکھوں تو یہ دیکھو کتنے خوبصورت نظارہ ہے چناب ندی پر بنے ہوئے ریل بے کے اس ورلڈ ہائیسٹ ریل بے بریج اپنے آپ میں بھائی بھائی ہونے کا تو پراؤڈ ہی ہوتا ہے اور اسے پاس سے آ کر گاڑی ضرور روکیے اور یہاں پر سیلفی بھی گرہ بھی ضرور لیجئے تاکہ اپنی جادیں اپنے کیمبروں میں قید کیجئے تو چلو جی اب ایک اور گاؤں آ گیا اس گاؤں کا نام ہے سیر سندوہ جہاں میں نے جو لگ بگ نائنٹھ اور ٹینٹھ اسی گاؤں سے کمپلیٹ کیا ہے ایٹھ تک تو میں نے اپنے گاؤں میں کیا تھا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے گاؤں کے ہی ایک چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام گنیش چی ہے اور یہ ڈرائی بھی ہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی میری آج کی یہ ٹرپ تھی اپنے کٹرا سے اور گاؤں تک اور نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا تو فائنلی بھائی آپ سب کو بتنا چاہتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ یہ ہے میرا گاؤں جنہی میرے گاؤں کی یہ وانٹری ہے وہ یہاں سے شروع ہو چکی ہے بس ابھی دو چار منٹ جو ہے لنگے میرے کو اپنے گاؤں کی اس دھرتی پر پہنچنے میں تو چلو فائنلی فرینڈز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے میرا گاؤں یہی ہے میرا گاؤں اور اب مجھے یہاں سے لگ وقت دس سے پانچ منٹ جو ہے پیادل جانا ہے اپنے گھر تک جنہی گھر جو ہے روڈ سے بلکل تھوڑا سا اوپر ہے اور یہاں سے میں نے پیادل یاترہ کرنی ہے تو آلموسٹ اب گاڑی جو ہے جہاں رک جائے گی اور رکنے کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اپنے گھر کا ٹوڑ اپنے گھر کے آس پاس کے پرکرتی نظارے گا اور آج میں نے آپ کو صرف راستے کی ویڈیو دکھائی راستے کے آس پاس پہاڑیاں آپ کو دکھائی تاکہ آنے سے آپ کو یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہی سمجھ لو ٹرن ہو جائے گا ملک گاڑی تو ادھر ہی رک جائے گی بٹ میں جو ہے یہاں سے اوپر ہو جائیں گو تو فائنلی یہ الیکٹرسٹی دیکھ رہے ہیں اور یاد رکھی آپ بھی جب آوگے تو یہ بھلی جو شاپ سے گاؤں میں یہاں رک لیجئے مجھے تو تھوڑا آگے تک جانا کیونکہ ڈرائیبر بھائی کی جو ڈیسنیشن تھا وہ یہاں تک تھا